شیرہ گراج پرتاب سیم باجہ مانیہ دگی مہا مہم شیرہ پرتاب کے ویباشن پر آپ نے بولنے کا اوثر دیا اس کے لئے کرتا گیتا گیا پترتا ہوں آپ حرمیت پرتا ہوں آپ کی نظر میں ہم سبھی برابر ہیں اس میں بھی کوئی کسی کو سندیح نہیں ہے دس منٹرانٹی سیکنڈ بارہ منٹ بتیس سیکنڈ لیکن ہم پھر بھی پریاس کریں گے شیمن شیمن کی گاغر میں ساگر بھر دے آپ کو ٹوکنے کی عوشکتہ نپلے شیمن سیدھے کچھ سجھاؤ دینا چاہتے ہیں ان کو گت ورش مہا مہم شیرہ پرتاب کے ویباشن پر جنتہ کی جو سمسیہ تھی ہر بھوکتہ کی سمسیہ تھی کہ بجلی کے بل بہت بڑھا چڑھا کر کے ان کو دیے جا رہے ہیں اور دلالوں کے مجھن سے پیسہ لے کر کے اس بل کو کم کیا جاتا ہے مانی اورجا منٹری جی اس سمیتھے تھے تھوڑی بہت آپ نے سکتی کری لیکن ستھیتیاں آج جس کی تست ہو رہی ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ چاہے ستہ پکش ہو پرتی پکش ہو ستھے سامنے یہ سمسیہ آتی ہے تو اس پہ شریمن کڑائی سے کوئی نیجی کسی ایجنسی کو دیا گیا ہے جو بھی بلنگ کرتے ہیں اس سمسیہ کا ستھائی روپ سے نیدان ہم سبھی لوگ کہاتے ہیں کی ہو دوسرا شریمن سجاو ہے کہ آئیوشمان کارڈ اس میں پرتی پریوار چھے یونٹ ہونا اوشک ہے بہت سے ایسے پریوار ہیں جو گریب ہیں پاترتہ ہے ان کی ہے لیکن گھر میں ان کے چھے یونٹ سدر سے نہیں ہیں چھے سدر سے نہیں ہیں تو جو تو چھوٹے پریواروں کو بھی اس میں سملک کیا جائے تیسرا شریمن نیویدن ہے کہ ویدھائک ندھیے سے ہم لوگ جو اساد دھیروگوں کے اکچار کے لیے اس میں ہنراشی دیتے ہیں اس میں ویلمب بہت ہوتا ہے پہلے تو جلے میں جب وہ جاتا ہے تو سارے ادھکاری مل کے ساد دھیہ ہے کیا ساد دھیہ ہے شریمن روگ روگ ہوتا ہے بیماری بیماری ہوتی ہے اور ڈیڑھ سے دو مہینے سے ادھک لگ جاتا ہے پیسہ پہنچنے میں تب تک پرائہ یہ ہوتا ہے کہ مریض تب تک اپچار کی ستھی میں نہیں رہتا وہ جا چکا ہوتا ہے تو اس کی نیویدن ہے مانی مکمتری جی سے بھی کہ اس سمیہ سیما نردھارت کی جائے ودایت ندھی سے ہم لوگ جو اپچار کیلئے کریں اس میں دس دن ادھکتاً دس دن اس کی سمیہ سیما نردھارت ہو اور اس میں ساد دھے اور اساد دھے کا یہ کرائیٹیریا ہٹا دیا جائے پیسہ سیدھے اسپتال جاتا ہے سرکاری اسپتال جو جن کو آپ اس ویکرت کر رکھا ہے وہی جاتا ہے تو یہ ساد دھے اور اساد دھے کا شریمن یہ ہٹ جائے تو اس سے بہت ہی سرلتا ہوگی کئی مانی سادسکوں نے چھوٹا پشووں آوارہ پشووں کی چرچہ کری ایک ہی سجاؤ اس میں ہم دینا چاہتے ہیں یہ سمسیا کوئی نئی نہیں ہے ہم سبھی لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کھیتوں میں مچان پہ کسان رات بھر جانوروں کو حقایہ کرتے تھے رات بھر آواز ہوتی تھی جھاڑیوں سے بیڑ لگا کر کے اسی طرح اپنے کھیتوں کی رکھشات ہوتی تھی اس سے بھی اور پہلے چلے جائیں تو مونشی پریمچنگ کی ایک کہانی ہے پونس کی رات ہم سبھی لوگوں نے پڑھی ہوگی تو اس سمیں بھی بریٹش کال میں بھی یہ سمسیا تھی کھیتوں میں آوارہ پشووں کے چرنے کی شریمند گاؤنش کو کاٹا تو نہیں جا سکتا مارا نہیں جا سکتا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی گائیوں کو چھوڑتے جب وہ دودھ دینے لائک نہیں رہ جاتی ہیں ہماری ہی چھوڑی ہوئی گائیں ہیں اور اس کے لیے ہم کو سویم ان کو گھر پہ رکھنا پڑے گا ہاں ایک سجھاؤ یہ عوش ہے کہ اگر ہم بیاج مکت رن اپنے کھیتوں کے باڑے بندی کرنے کے لیے کسانوں کو دیں تو اس سے بہت حد تک سمسیا کا سمدھان ہو سکتا ہے بغیر بیاج کے کسانوں کو تار باندھنے کے لیے باڑے بندی کرنے کے لیے دین دیا گیا سیمن اب میں آنا چاہتا ہوں کہ اس صدن میں اس مہا مہم شیراج پال کے عبیباشر میں پربورام کی جتنی چرچہ ہوئی اتنی ہم کو نہیں لگتا ہے کہ اس کے پہلے کبھی بھی صدن میں ہوئی ہو اور ساتھا پکش اور پرتیپکش پرتیپکش بھی یہ جاہد کرنے میں لگا رہا کہ ہم بھی بھگوان نام کے بھکت ہیں بھگوان نام صدقے ہیں سر ویعپی ہیں سر ویعپک ہیں بڑا صوبہ گیتہ ہمارا شیمن 22 تاریخ کو بہت کم لوگوں کو آمنتران ملا تھا وہاں جانے کا اثر ملا اتنا سوبی وستیت کارک رہو ایمانی مکمنتری جی جب ایمانی پردھان منتری جی جا چکے تھے اور سبتی تھی جا چکے تھے تب بھومتے رہے ایک ایک وقتی سے ملتے رہے اور وہ بڑا خاؤناو کا تریفت ہے بھگوان شیر رام کے ہم سبھی لوگوں کے جیون میں ہمارے آود میں جب شیشو کا جنم ہوتا ہے تو اس کے کان میں رام نام رام کہا جاتا ہے جب وستیہ آرم ہوتا ہے شیمن تو رام لکھا جاتا ہے تکتھی پر اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اور انتیمیاترہ کے وشے میں تو ہم سبھی کو پتا ہے رام نام سکتے ہیں کہا جاتا ہے وہ بھگوان رام کن پرستیتیوں میں تمبو میں رہے نروازت رہے اس بات کی پرسندتہ اتنی گاؤں گاؤں ہے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں بھنڈارہ نہ ہوا ہو کوئی ایسا گاؤں کا پرانا مندر نہیں ہوگا جہاں رنگائی پتائی نہ ہوئی ہو کوئی ایسا گاؤں کوئی قصبہ نہیں ہوگا جہاں بھنڈارہ نہ ہوا ہو جہاں دیوالی نہ منائی گئی اور سبھی پرسندتے ہیں اور آپ کو بھی شریمان اس بات کا ہم سبھی لوگوں کی اور سے آبھار ہے آپ میں تیہ کیا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو درشن کرانے لے چھلیں گے کچھ مدائی ابھی چرچہ کر رہا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے کی نہیں جائیں گے اس پہ چرچہ میرے وچار سے آپ کے نترت میں اور آپ دلوں کے دل سے بہت اوپر ہیں آپ کو ہم سبھی لوگوں نے اپنا وشواس وقت کیا ہے چاہے وہ ستھا پکش ہو چاہے پرتی پکش ہے تو یہ یاترہ آپ کے نترت میں ہو رہی تو میرا سجھاؤ کہ سبھی ساتھیوں کو سبھی ودائکوں کو خوشی خوشی چلنا چاہیے یہ کوئی راجنیتی یاترہ نہیں ہے اور اس کا اہو بھاگ ہے جو لگایا جا سکتا ہے کہ آیودھی اور اس کے آس پاس سوری بن شیخ شطریوں نے پچھلے پانچ سو ورش سے سافہ نہیں باندھا پگڑی نہیں باندھی چھاتا نہیں لگایا دولے کو سافہ باندھا جاتا پگڑی باندھی جاتی ان کی وہ پرن ان کا وہ پرن پرتیگیا آج پوری ہوئی ہے کتنے لوگوں کی حضار کتنے لوگوں آپ ہی ماد جمتر شیمن یہ بھی انرود کرنا چاہیں گے مانی مک مانتری جی کا بھرشن مانی پر مانتری جی کا بھرشن سننے کا احسر ملا وہاں پہ بھاگوان رام کی جی اترہ میں جتنے سحیوگی تھے جتنے ان کے بھکت تھے سبھی کو ستھان دیا گیا ہے جٹائیو جی کی پرتی مانی مانی شبری کی پرتی مانی جیسے اجیانی لوگ جو سنسکرط نہیں جانتے ہیں اگر پربورام کی مہیمہ سے پرچی ہوئے ہیں تو پورا شی گو سوامی دلسی دا جی کو جاتا ہے میں مانی شیمان اور روز کر گو سوامی دلسی دا جی کی ایک پرتی اور انہی کلاکار کے دوارہ شی عرون یوگی راج جنہوں نے راملالہ سرکار کا وگرہ بنایا ہے انہی کے دوارہ نرمان کر کے مانی مکونتری جی اگر وہ کریں تو ہم سب لوگوں کے لیے یہ بہت سی پرسندتہ کی بات ہوگی انہی لگے کبھی بینی شیمن ہوئے انہوں نے تلسی بابا کی لیے کہا تھا کہ وید مت سود 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 کے پران سب سنت اور اسنت کو بھید کو بتاؤ تو کپٹی پوراہی کرور کلی کے کچالی جیو کون رام نام ہو کی چرچہ چلاوتو کہیں کبھی بینی مانو مانو ہو پرگیت پاہن ہیے میں کون پرے موق جاوتو اور بھاری بھو ساغر اتارتو کون پار جو پہ رام اور کلسی نگاوتو کلسی داشی کی وانی ان کے گرند کو کتنے شدہ کتھا واجتوں نے ہم لوگوں کو سنایا ہے اور بھو ساغر پار کی ہیں انہی شبدوں کے ساتھ شیمن جو ہم کو کہنا تساری باتیں آگئی ہیں چھیتر کے ویسے میں ڈگری کالج ہمارے حدگوہ چھیتر میں اور بیہار میں چاہیے یہ آپ کے مادہم سے ہم کہہ دے رہے ہیں شیمن باقی شبکام نا اور مہامہم شیراج جپال بھو ساغتے